اب یہ نا کہ جو بیماری و علاج اس کا ہوتا ہے اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بغض کا مریض ہو تو وہاں اب حب علی کا پیغام دینا لازم ہے اگر معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا ایسا جو ہے وہ دھندہ چلا ہوا ہے اور اگر دوسری صورتحال ہے تو پھر یہی سعادات کا بھی پیغام ہے کہ جن کے خلاف بھوکا جا رہا ہے ان کے فضائل کو بیان کرو جس طرح آج یعنی اعلانیاں گالی دی جا رہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو تو اس جہت میں یہ پیغام دینا اب فرض ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیات ہیں اور ان کو گالی دینے پر جانم ہے دینے والے کو اور کس قدر لازم ہے کہ وہ مقام و مرتبہ انجان لوگوں کے سامنے یا جو فریم خورتہ ہیں بیان کیا جائے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد میں جب ایسی بیماری چل رہی تھی یحییٰ بن سلیم اس کے راوی ہیں جو اگلا بیان ہے آپ کا یحییٰ بن سلیم سے سند کے ساتھ یہ امام مزی نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ کو پھر ایک علاقے کے لوگوں پر غصہ آیا یعنی جب بار بار وہاں سے شکایت آئی کہ وہ خرمستیاں کر رہے ہیں اور ہمارا نام لے کر اسلام کے عظیم لیڈروں پر وہ تنقید کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان جعفر ابن محمد کہ اراک کے کچھ خبیص لوگ جو ہیں خوبا سا اہل اراک کے جو خوبا سا ہیں اہل اراک میں سے جو خوبا سا ہیں کوئی تو سولہاں ہیں لیکن کچھ خوبا سا ہیں تو کہا اہل اراک میں سے جو خوبا سا ہیں یزعمون انہ ناکعو فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف ہیں اور ہماری زبان نے ان کے خلاف کلتی ہیں یہ ہم پہ الزام دھرا جا رہا ہے کون اہل اراک کے خوبا سا یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ہیں روافض اس اہد کے اہل اراک کے خوبا سا یاد رکھیں یہ جو پرانا جاؤ جوگرافیہ ہے اس میں ایران کا ذکر نہیں اس میں اراک کا ذکر ہے اور اراک کی دو قسمیں ہیں پرانے جوگرافیے میں اس اہد کے میں ایک اراک العرب ہے دوسرا اراک العجم ہے جو اراک العجم ہے اس کا نام پھر ایران پڑا تو یہ بیماری آج بھی دیسیریے میں ہے بالخصوص وہ اراک العجم جو ہے تو کہا کہ یہ اراک کے اہل اراک کے جو خوبا سا ہیں اراک کے دونوں حصے ان کے جو خوبا سا ہیں وہ ہمارے بارے میں یہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق اور یہ عیمہ اہل بیت اور یہ سعداتِ کرام جو ہیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں اپنی مجلسوں میں اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں آپ نے فرما کہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ خبیص لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ تو دونوں میرے باپ ہیں وہ ہمارے والدائی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تغلیبا چونکہ اصل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو والدن ابو بکر مردہ تین والی بات تھی لیکن بڑی حصیوں کو اپنا بزرگ باپ کہہ دیا جاتا ہے فرما وہ ہمارے والدائی ہما والدائی یہ دیکھو یہ عراق کے خبیص لوگ ان کو شرم نہیں آتی وہ دو حصیوں ہمارے باپ کی جگہ ہیں اور یہ ان کے لحاظ سے ہماری طرف ایسی باتیں منصوب کر رہے ہیں تو یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس کے راوی یحیٰ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اب دیکھو یعنی ایک ہے دھومیں اور بھنگ کے مارے ہوئے لوگ گھڑ گھڑ کے وارداتیں کر رہے ہیں دوسرا ہے علم و حکمت اور نکھت و نور کا جہان سند کی بات کتاب کی بات الفاظ کی بات تو یہ صرف امام زہر العابدین کے اقوال کو میعار بنا لیں امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو میں یار بنا لیں یعنی چھے آکے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو جو سند سے ثابت ہے یہ نہیں کہ آج کسی کی مرضی کو کچھ گھڑے اور کہے امام جعفر صادق نے فرمایا یعنی اچانک درمیان میں تیرہ صدیان جو ہے ان کو گول کر کے وہ کہے کہ میری ڈریکٹ ملقات ہوئی آئی رات ہی انہوں نے یہ فرمایا یا خواب میں انہوں نے کہا یا آواز آئی تو نہیں جو زمینی حقائق روٹس ہیں امت کے پاس سورسز ہیں سندے ہیں راوی ہیں اور صدیان اس پر گواہ ہیں اس کے ذریعے نہ روافظ کے پر لے کچھ رہتا ہے اور نہ ان کی یہ بی ٹیم جو اب بنی ہوئی ہے یعنی صرف حیدر حیدر کر کے حیدر حیدر کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مذہبِ حیدر کیا ہے اور مذہبِ جعفر کیا ہے اب میں بالخصوص سندھ کے کچھ پیروں کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں کہ ایک گندر بول رہا ہے ایک جاٹ بول رہا ہے ہم ذرہ خاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے لیکن ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو پیج کر رہے ہیں کس کی مجال ہے کہ دم مارے امام جعفر صادق کے سامنے تو امام جعفر صادق کیا نظریہ کہ جنہ میرے ہاتھ میں ہے حیدر 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 اب یہ بیان کر کے پھر حیدر کہو باتیں کالوں کی کرتے ہو اور نام حیدر کا لیتے ہو ایسے سادات کو ہم کوشش کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ پیش کریں اپنے نظریہ پر پیش کریں آج سے ایک صدی پہلے آج سے چار صدی پہلے آج سے دس صدی پہلے وہ امام جعفر صادق کو ان سے وہ کچھ پیش کریں اپنے سنی معاقل سے کالوں سے نہ چاٹیں ان کے پاس تو سوائے رالوں کے ہی کچھ نہیں بھنگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو جو خود جبریل پر برہم کرتے ہیں کہ وہ تو وحی غلط لے گیا تھا معاذ اللہ ہوش کرنی چاہیے ایسے پیران کو یہ سیادت کے نام پر داغ بنتے جا رہے ہیں معاذ اللہ جو بھی سید سیادت کے نام پر داغ نہیں بننا چاہتا وہ امام جعفر صادق کے فتووں کو اپنی زبان کا زیور بنا ہے اپنے بیان کا زیور بنا ہے اور اس کی سنندے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں آج بیٹھ کے ان کالوں کی مجلس میں کسی کی زنانی کالوں کی طرف سے آگئی کسی کی بہو کسی کا داماد کسی کا کوئی اور پھر یہ امت کے ان آفتاب و مہتاب کی طرمو کر کے تھوکنا شروع کر دیا انہوں نے امام جعفر صادق بڑے غصے میں ہیں آج بھی قبر میں والدانی ابو بکر مرہ تین تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کارے اس وجہ سے بھی بغض رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی تھی یعنی یہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ کے کریں اوزر امام زنال عبدین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریریں ہیں جنہوں نے کہا تھا اخرجو انین فعل اللہ بے کم اب بک بک کری ہے نکل جاؤ یہاں سے چمڑی تمہاری رب اتارے گا یہ تھا ان سیدوں کا کام کہ اگر کوئی کالا آئے تو اس کو دفع کریں یا پھر اس کا کالا پندور کریں یہ ان کی سیاہی لے کر خود ملنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑے پوچھ سے جا کے ان کے قدموں میں گر رہے ہیں پچاس پچاس سال کے اسی اسی سال کے کروڑوں سلام ہیں سید کی ذات کو اور یہ نصاب ہے سیدوں کا بھولنا نہیں چاہیے اس کو اور یہ ہم فقیروں کی طالب علموں کی خادموں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم امت کے یہ سارے زخیرے کھول کھول کے سامنے لا رہے ہیں یہ مقصد ہے ہماری سنی کانفرنس کا اب اتنی پوری تقریر تو ہمیں یہ دعوت تو سنی کانفرنس پر کھلانی چاہیے تھی لیکن ہمیں اتنی جلدی ہے کہ زمانے میں اندھیرہ کیوں ہے کہ فوراں یہ چیزیں سریعام لائی جائیں ذمہ داری کے ساتھ بیان کی جائیں اب ہم اس کے ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں یہ نہیں کہ آواز آئی ہمارے پار سوسز ہیں کہ پکڑ کے توڑ مدینہ منورہ تک لے جائیں گے کہ پچھلی صدی میس نے رویت کیا اس سے پچھلی میس نے رویت کیا ایک نہیں پھر ہزاروں ہیں اس کو رویت کرنے والے اس واسطے آل سنت ایسا نہیں کہ کوئی یہ کوئی گھونسلہ ہے محض تنکوں کا اور ہواوں میں اڑ جائے گا یہ فلاج سے مضبوط چٹانوں پر بنا ہوا قلعہ ہے اسے کسی آستانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے مدینہ منورہ کا فیض ہے اور مدینہ منورہ کے فیض سے آگے جہاں جہاں جلبہ گھر ہے وہ ہر آستانہ اس کا مرکز ہے اس کو کسی عالم کی کسی مفقر کی کسی شیخ الحدیث کی کسی لیڈر کی اس کو ضرورت نہیں سب کو اس کی ضرورت ہے کسی مفقر کی کسی کامی مفقاری